توجہ نماز کی طرف اور ارکان مکمل مکمل ارکان اللہ اکبر کہتے ہوئے لوگ ایسے کر کے ایک دمائے ایسے نہیں توجہ نہیں ہے آپ کی آپ کا اس طرح سوچ ہی نہیں ہے آپ نماز پڑھ رہے ہیں جب آپ تکویر تحریم پڑھیں اللہ اکبر تو آپ کو پتہ آنا چاہیے کہ میں اب نماز شروع کر رہا ہوں ہر چیز سے مجھے تعلق ختم کر رہا ہے اور بندے اس طرح کرنے چاہیے ہیں آتھ کبلے کی طرح آنی چاہیے ہیں اور ایسے اٹھاؤ آتھوں کو کانوں کی لوہ تک لے کر آؤ بندے اس طرح کر کے پھر ایک طرح ایسے کرتے ہیں ایسے نہیں اور ہاتھ نیچے لے جا کر ناف پر باقیدہ بندہ کریں ایسے نہیں پکڑنے آتھ ہیں یہ دیکھو ایسے پکڑتے ہیں لوگ آتھ اپنے آتھ جو ہے نا اس کی جو تین انگلیاں ہیں اس کو کلائی پر رکھیں اور انگوٹھا اور چھوٹی انگلی کا ہلکہ بنائیں اور اس سے کلائی کو تھامیں اور این نافیا اس کے نیچے رکھیں جب ہاتھ یہاں آ جائیں آپ کو پتہ ہے میں نے ہاتھ صحیح باندھ لیے میں صحیح کھڑا ہو گیا دونوں پاؤں کے درمیان بس چار پانچ انچ کا فاصلہ رکھنا ہے ٹھیک ہے جب آپ کو پتہ ہے آپ کا سٹینڈنگ ٹھیک ہو گئی آپ کے جو ہاتھ ہے رسٹ ہے کہاں نہیں چاہیے پہنچ گئی اب شروع کرو سبحانک اللہ ہم کوئی پتہ نہیں کڑا ٹیم کڑا چیز پڑھنی ہے کڑے ٹیم کڑی چیز شروع کرنی ہے ہاتھ صحیح باندھ لیے صحیح کھڑے ہوگے آپ پڑھو سبحانک اللہ ہم کو بیام دیکھیں پھر سورہ فاتحہ پھر بسم اللہ شیح پھر پڑھو پھر سورت میں لاؤ پھر اللہ اکبر کہہ کے رکو میں جاؤ اور اللہ اکبر کہہ کے رکو میں جاتے فوراں سبحانہ رب العظیم نہیں پڑھنا بلکہ جب رکو میں پہنچ جاؤ ہاتھ گھٹنوں پر آ جائیں کشت جو ہے وہ سیدھی ہو جائے اب شروع کرو سبحانہ رب العظیم یہ چیز ضروری ہے تو جب آپ اس طرح نماز پڑھیں گے ایک توجہ آپ کی نماز کی طرف ہوگی اور جب توجہ نماز کی طرف ہوگی تو خشو اور خضو پیدا ہوگا اور خشو اور خضو والی نماز وہی نماز ہے جس کے لئے فرمایا کہ وہ بڑائی اور ناپاک کاموں سے روکنے والی چیز نماز ہے تو نماز پہلے نماز ہی ہونی چاہیے اے تسن یہ ہنڈی ایک دن صحیح نہ پکا ہے تسن رولا شروع کرتے ہیں نہیں جی اسی نمک کٹ ہے بیگم کے ساتھ لڑنا شروع ہو جاتے ہیں پھر موڑی جس لئے اوہ لڑنی ہے تسن نسی جانے کا کرو گا سمجھے کہ نہیں مطلب یہ ہے کہ آپ کی ہنڈی میں ایک آج کوئی زیادہ یا کم ہو جائے ہیں آپ کو فورا بتا لگیتا ہے کہ ہمارے آج آنڈی میں کوئی گھڑ بڑ ہے آپ نے نمازوں میں کیوں نہیں گھڑ بڑ نظر آتی ہے اس میں کتنی چیزیں کم ہو گئی ہیں جس طرح آپ کے مسالے پورے نہ ہو آنڈی میں تو غائقہ نہیں آتا ایسی نماز میں ارکان واجبات سنتیں پوری نہ ہوں تو اس میں بھی کیفیات نہیں آتی اس راستہ نماز یہ لوگ کہتے ہیں نماز ہو رہا ہے تفقیری ہو رہا ہے نہیں اسی نماز کو اگر آپ نے صحیح پڑھ لیا تو اسی کے اندر ہو گئی لیا جب آدمی دنیا سے دونوں آئینڈز اپ کر دی اس نے کہا میں نے آٹھوں سے آٹھ چیز کو نکال دیا ہے اللہ کے پاس پہنچنے کا یہی طریقہ ہے دنیا میں نماز میں چلے جاؤ تو اللہ سے ملاقات ہے مومن کی جیسا نماز نے ویلے ہوئی دنیا میں بڑے ہونے ہیں تو پھر کس طریقے نہ لے ملاقات ہے اللہ نہ لے ملنے تو اللہ نہ لو تو دنیا نہیں سوچنے ہو یہ ملاقات ہے ملاقات ہے جسنا ملنے تی آئی ہو اسے نہ تصور ہونا چاہیے انہوں تسانے سے ملنے آئی ہو میں تو انہوں دیکھنے آستے تھے بیٹھے ہیں تو بیٹھے تو سو مڑے سامنے ہو تو میں اور کوئی کاروبار نہیں ہے گلنہ سوچنا شروع کر گیا توجہ اور پاسے کرنا یہ مجلس ناقص ہو جائے گی اس ویسے جس لئے بندہ نماز پڑھے وہ اصلی خداعالہ ملاقات کرنے اس لئے جانا تو اس نے توجہ بھی اللہ نے پاسے ہونے چاہیے وہ کامل نماز ہے ایک چیز رہی ضروری ہے نماز پڑھنے سارے ہیں لیکن کسے اچھے کاری امام نے اگیا اپنی نماز پڑھ کے پوری سناو جناب میں نیت ایس طرح کرنا دیکھو کوئی غلطی بہت ہے سورہ فاتحہ اے سترہ پڑھنا اے میں سنا پڑھنے لگا سنی کنو سورہ فاتحہ پڑھنے سن لو اگر سورت پڑھ رہے ہیں سمی اللہ علیہ محمدہ اگر سبحانہ ربی اللہ یہ ساری چیزیں آتا ہے یاد ساری ایک ایسے اچھے کاری نو سناو تاکہ وہ تُسان کی غلطیاں دسان مد پڑھنے تو وہ صحیح بھی پڑھنے ہو کے نہیں اپنی نماز کسی اچھے عالم دین کو سناو تو اے بھی سواب ہے خدا نترہ رحمت اسی اس کی بھی سواب اسی کہ وہ ایک عبادت مدد کر رہا تھا سب تُو پہلے تے نماز صحیح پڑھنے نہیں کوشش کرو کہ جڑے کلمات ہیں نو اسنی ادائیگی ٹھیک ہے اس تُو بات جڑی میں چیزیں دسیاں کے جلدی نہیں کرنی نماز سکون نل پڑھنی ہے ایسا ہی پتا ہے کہ روٹی اگے آگا ہے تو نماز بھی ہوگا ہے شریعت کے آخنی ہے شریعتانی روٹی کھائی کنوں پہلے کیوں اللہ اللہ اس راستے تاکہ نماز نے تُو ساں پھر اور چیزیں آلے پاس ہے توجہو نا کرو سوال اللہ تاکہ جو بات ہی روٹی کھاؤ گے تے توجہو روٹی آلے پاس ہے اسی نماز نے اندر بھی کہ نماز میں جڑی روح ہے وہ غیب ہو جیسی اگر تُو س چاہنے ہو کہ نماز میں روح بھی تُو ساں کی لب ہے تے ہر چیز تُو پہلے فہرے ہوئی جو اسی نماز نے کہا کرنا پہلے جلد جلدی نماز پڑی کیوں نہ باقی کم بعد ہی کر سوالا میں تانوی آہنا پہلے باقی کم جلد جلدی کری کیوں نہ باقی نماز پڑے ہوا تے انشاءاللہ وہ کامل نماز ہو سی ہے کیفیات نال پریو ہی نماز ہو سی ہے آمین اللہ میں نو بھی تتانو بھی تحفیق ہوں آمین شکریہ جی شکریہ جی شکریہ جی شکریہ جی شکریہ جی